لہور پریس کلپ کے عہدداروں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونکہ کی صحافیوں سے متعلق بیان کی مزمت کی ہے اس وقت آپ کو اہم قبر ساگہ کریں کہ لہور پریس کلپ کے عہدداروں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونکہ کی صحافیوں سے متعلق بیان کی مزمت کی ہے اس بارے میں مزید بات کریں گے لہور پریس کلپ کے صدر اشرت انصاری سے اشرت انصاری صاحب اب کیا لاحیم الاختیار کریں گے آپ لوگ دیکھیں گے بہلی بات ہے کہ یہ ایک وزیز اللہ ہیں اور ان کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا خیال میرا تو خیال ذاتی طور پر یہ ہے کہ اپنے حواس میں نہیں تھے کیونکہ آل ایڈی مصروف کے اوپر ایک شراب کا کیس اسلام آباد کے سیشن کوٹ میں چل رہا ہے میرا خیال ہے کہ کل بھی ایک نشے کی حالت میں تھوت ہے کہ وزیز اللہ ایسی باتیں کرے اور اس میں یہ کہے کہ جی میں خواتین ہماری صافروں کو یہ بات کہے کہ جی میں نور دخواں میں تیرا موڈ بنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گفتو کی کسی ایک وزیز اللہ کے ایک صوبے کے وزیز اللہ کے گفتو یہ اچھی لگتی ہے وہ کہتے ہیں لفافی لیکن لفافی جیسا حافی فلان صاحفی میں تم پر لانت بھیجتا ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو الفاظ ہیں وہ تو انطریق قابل مضمت ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو ان کو ہی نشے کے تھوت میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ ریاستہ مدینہ کی بات کرتے ہیں یہ ریاستہ مدینہ میں کیا یہ اس قسم کے علقابات کوئی ہے بلکل ارشد انصاری صاحب پتہ کلامے کے لیے معذرت آپ ادھر ہی رکی گا ہم سنواتے ہیں کہ وزیرالہ کیپی نے کہا کیا تھا پہچانو انصافیوں کو جو کلم بیش رہے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی پہ ظلم ہوا انہوں نے ایک بات دیں گی انصافیوں کو پہچانو یہ پیسے لے کر ان لوگوں کو بچاتے ہیں جنہوں نے آپ کا پیسہ لوٹا ہے پہچانو ان کو اور سن لو یہ سارے تم جو ہمارے خلاف کمپین چلاتے ہو تمہارا خلاف خیال ہمیں بلیک میر کروگے میں لانا دھائیتا ہوں تمہاری صاحبت پہ ایسی صاحبت پہ لانا دھائیتا ہوں میں یہ کچھ بکاؤ ٹٹو اور یہ کچھ دوسری جو بیٹھی ہوئی ہے یہ جو صاحبت کر رہی ہے میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بنے میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بنے میں تمہیں چلے کرتا ہوں تمہارا ہاتھ ازاد ہے جو کہنا ہے کہو میں تمہیں کنفرنٹ کروں گا یہ قوم میرا ساتھ دے گی ان کی نشاندہ ہی کرو نشاندہ ہی کر کے ان لوگوں کو ننگا کر کے پوری تنیاں کو بتاو عشد دنساری صاحب اب آپ نے گفتگو سنی انتہائی قابل اعتراض گفتگو کی انہوں نے صحافیوں کے حوالے سے خیبر پختونکہ کے وزیرعالہ نے اب کیا قانونی کاروائی کوئی عمل میں لائی جائے گی آپ کی جانب سے میرا خیال ہے کہ اس کا نام گندہ پر نہیں ہے اس کا نام آجت ہمیں کہنے کی گندہ پر چونکہ ایک ایسا گندہ آدمی جس نے یہ کہا ہو کہ نو دخوا میرا موڈ میں نے کلم بیچتے ہو میں تمہیں دیکھ رہوں گا تم لانتی ہو مجھے یہ بتائیں کہ اس گندے آدمی کو ہم اگر یہ اس کے الفاظ دھرائیں تو کیسی ہی ہمیں لگے دیا اور انہوں نے آخر میں یہ کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں لاہور میں اس گندہ پر کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ لاہور نہ آئے تو گومنبرٹ نے اس کو آنے نہیں دینا چونکہ ان کے وزران نے کہہ دیا کہ داخل ہو کے دکھا دے اگر یہ آ گیا تو ہم پوری طریقے سے اس کا بائیکوٹ کریں گے اس کی کوئی تصویر نہیں چلنے گئے اس کی کوئی ٹکر بھی چلے گا اس کی کوئی گفتگو نہیں چلے گی اور یہ آئے گا تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہوگے شدید اتضاف کریں گے اس کو چاہیے کہ یہ پوری صافتی برادی سے ٹی وی پہ آکے معافی مانگے اور وہ جو صاحب جو بیٹھے ہیں اڈیالہ جھیل میں انہوں نے بھی یہ بات سنی ہوگی ان کو بھی چاہیے کہ اس الفاظ کی مضمت کریں عمران خان کو چاہیے اگر وہ کسی پارٹی اپنے آپ کو لیگر سمجھتے ہیں تو ان الفاظ کی ان کو بھی مضمت کرنی چاہیے ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے اور جنڈے پور کو آگے ٹی وی پہ معافی مانگنی چاہیے ہم پھر ناصف بے بائیکوٹ کریں گے بلکہ قانونی کارنی میں بھی جائیں گے میں پریس کے میں کانسل آف پاکستان پریس اس میں بھی جاؤں گا میں پیمرہ میں بھی جاؤں گا ہم ہر جگہ سے الفاظ اٹھائیں گے تمام صافتی تنظیم میں تمام کلب اس بیان کے متفق ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کا بورا بائیکوٹ کریں گے اور ہم بتائیں گے اور اگر ان کو یہ جانتے ہیں ان کو پیچھانتے ہیں کہ کون سے لفاظی صافی ہے تو یہ ان کے نام لیں کہ یہ کون سے لفاظی صافی ہے یہ ان کے نام لے کے بتائیں جن کی بات کرتے ہیں صافیوں کی ڈالر کمانے والوں بھی بات کرتے ہیں یہ بتائیں کہ وہ یہ کیسے کرتے تھے یہ بتائیں اس نفافی کا نام یہ میری اس خاتون بہن کا نام بتائیں جن کے بارے میں گھندے الفاظ سمال کرتے ہیں یہ کون لانتی ہے یہ پورا شید جانتا ہے یہ پورا پاکستان جانتا ہے یہ کون لانتی ہے تم اپنے شراب کے کیسوں کا دفاع کرو جا کے جو تم اپنے گھندے سر کا جا کے دفاع کرو جاؤ ٹھیک ہے اگر وزیرالہ کے پی پنجاب کا روک کرتے ہیں